اسلام علیکم ناظرین بلال احمد تفسرہ یوکے کے ساتھ ناظرین آج انیس مارچ ہے اور میں آج بروز ہفتے کے دن ویکلی ٹاپ نیوز سٹوریز پر تفسرہ کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں اور آج بھی میں خوچ خاص گنی چنی خبریں جو انٹرنیشنل اور نیشنل دونوں کے حوالے سے ہوں گی جن کا آپ کو اگر پتہ ہو تو آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ اس پر تفسرہ ضروری ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آج کن کن ٹاپکس پر میں بات کرنے لگا ہوں چلی بغیر ٹائمز ہے کہ بات کر لیتے ہیں وہ پہلے نمبر پر ہے ہمارے سامنے عمران خان وزیعظم پاکستان کے آگے کیا حالات ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں اس میں بہت زیادہ کھچڑی بن رہی ہے اور اگر آپ سبح سے شام تا خبریں سنتے رہے ہیں تو وہ اسی طرح کہ آپ کو گماں پھرا کے سرکل میں گمتے گمتے وہیں کہ وہیں پہنچ جاتے ہیں اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے صرف بیان بازی کے علاوہ سارے ویٹ کر رہے ہیں تحریک ادم اعتماد کی آنے کے لیے لیکن وہ اس وقت تک نہیں آستی جب تک او آئی سی کی کانفرنس جو ہے جو وزراء خارجہ کی ہو رہی ہے اسلامباد میں 23 مارچ کو اور 24 مارچ کو اور یہ جو بینیو ہے او آئی سی کا جس میں 47 مسلم ممالک کے رپیزنٹیٹیو آ رہے ہیں اور یہ وزراء خارجہ لیول پہ ہے ہیڈ آف سٹیٹ لیول پہ نہیں ہے لیکن بہت بڑے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جس میں پورے مسلم ممالک کے سو کال مسلم ممالک جو او آئی سی ہے وہاں سے لوگ آئیں گے تو اس کی انٹرنیشنل سٹیچر بہت بڑا ہے اس پر بہت زیادہ پاکستان کے سٹیک ہیں لیکن یہاں پہ جو ڈرامائی صورتحال پاکستان بن رہی ہے اس پہ کچھ کافی تشویر بھی پایا جاتی ہے او آئی سی کے حوالے سے جو وینیو ہے جو اس او آئی سی کی سمیٹ جو اسلامباد میں ہو رہی ہے 2324 مارچ وہ دو رزہ یہ سمیٹ ہے اس کا جو وینیو ہے یہ نیشنل اسیمبلی ہے اور یہ بہت پہلے رکھا گیا تھا اور اس کی وجہ یہ کہ یہ سیکیورٹی کے حوالے سے کافی کنٹرول ہوتا ہے اور اس کو منیج کرنا آسان ہوتا ہے تو اس لئے یہ وینیو جو نیشنل اسیمبلی رکھا گیا تھا اب جو طریقے عدمی اعتماد آگئی تو وزیعظم نے اور گورنمنٹ اور پاکستان نے یہی کہا تھا حکومت نے کہ ہم اس طریقے عدمی اعتماد کو جو ہے او آئی سی کی سمیٹ کے بعد ہم اس کو ریزولیشن لے کر آئیں گے ٹیبل کریں گے جو کہ وہ کرنی تو سپیکر نہیں ہے لیکن وہ سپیکر تو اکومت کا ہی ہے تو اکومت یہ کہتا ہے کہ ہم اس کی بات کریں گے جس پہ مولانا فزرمان پہلے مانگ گے تھے لیکن آج بلاوال بھٹا زرداری نے کہا ہے کہ نئی ہم تو منڈے والے دن جائے نیشنل اسمبلی سے نگلیں گے نیشن تکریہ ریزولیشن او آئی سی کی سمیٹ سے پہلے نہیں ہوتیابل ہوگی وانہ تو ہم بیٹھے رہیں گے اور دھرنا یہی پہ دیں گے جو کہ گو کے میرے کی ویکلی تفسر ہے ڈیلی تفسر نہیں ہے ان ایشیوز پہ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا او آئی سی سمیٹ جہا ہے اس پہ بچے آرمی کی بیک بون ہے آرمی کبھی بھی نہیں کرنے دے گی کہ آپ اس میں جنرل کوئی ڈراما کر سکیں یہ صرف سٹیٹمنٹ کی حد تک بات ہے تو او ایسی ہوگی او ایسی کے بعد پھر تحرکیت میں اعتماد آئے گی اب سوال کی بھی پتا تھا کہ تحرکیت میں اعتماد آئے گی یا نہیں آئے گی دیکھیں اگر نمبرز میں جائیں گے تو تحرکیت میں اعتماد میں امران خان کے بس نمبر نہیں ہے زداری صاحب نے جو گیم جنرل وہ بہت بڑی چلا دی بھی ہے تو اب جو میری پرسنل جو اپینین ہے تفسرہ ہے اس میں سے دو طریقے ہیں جو ہو سکتے ہیں ایک طریقہ یہی ہے کہ تحرکیت میں اعتماد آئے اور اس میں امران خان موسٹ لیکلی ہار جائیں گے اور اس کے بعد جو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ شیباز شریف کو یا مسلم نون کے کسی بندے کو پرائم مینسٹر بن جائے گا اور ایک ڈیپٹی پرائم مینسٹری کسی اور پارٹی کو مل جائے گا اور فائنس منسٹری اور انٹیریر منسٹری جو ہے وہ جو ہے پیپس پارٹی کو مل جائے گی اور کافلی کو پنجاب میں مل جائے گی لیکن دیکھیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا امران خان اور پیٹی آئی جائے یہ سب کچھ ہونے دے گی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اپنی حکومت گیٹ جائے اور دوسروں کی حکومت بن جائے اور ان کو وہ چلنے بھی دے دیں چل تو سکتی نہیں ہے یہ اپوزیشن کو بھی پتا ہے تو جو مجھے لگتا ہے کہ طریقہ میں اعتماد کا اگر امران خان کو ہنڈر پرسن یقین ہوا کہ وہ ہار جائیں گے تو وہ اس سے پہلے ہی شاید اسمبلیاں ہی توڑ دیں وہ کہیں گے نہ تمہیں کھیلے دوں گا نہ خود کھیلوں گا خود نہیں کھیل سکتا تو تم بھی نہیں کھیل سکتے تو وہ بات ہو جائے گی کہ موسٹ لیکل یہ ہو جائے گا کہ حکومتیں ٹوٹ جائیں گی جن کا جو خواب ہے کہ جی پرائم ایسٹر بن جائیں گے وہ بن جائیں گے وزیرہ داخلہ بن جائیں گے وزیرہ خزانہ بن جائیں گے یا پنجاب کے وزیراعہ بن جائیں گے یہ خیالات ہیں ٹھیک ہے لیکن اپوزیشن کو بھی یہ پتا ہے اس بات کا اس لئے وہ ابھی ایک سال کی ڈیٹھ سال کی پلاننگ نہیں کر رہے وہ اس میں وہ پلاننگ کر رہے ہیں نیکسٹ الیکشن کی وہ نیکسٹ الیکشن میں ایسا الائنس بنا رہے ہیں تاکہ جو نیکسٹ الیکشن میں مثال تو پھر پنجاب کی بات کر لیتے ہیں کہ پنجاب میں کاف لیگ نون لیگ اور بھی بس پارٹی اور جو بھی ہے پی ڈی ای میں کی جو ہیں یہ سارے مل کے جو ہیں وہ اتنا سٹرونگ الائنس بنا رہے لیں گے کہ آپ ان کو جو ہے پھر پھر اس کے گینس صرف پی ٹی کا بندہ ہوگا اور جو موسٹ لیکلی وہ اکسے جگہ سے ہار جائے گا مطلب نون لہور کے سانٹر پنجاب میں کافی سٹرونگ ہے اور اس میں سے ویسے ان کو چیلنج کرنا مشکل ہوتا ہے پھر کاف لیگ بندہ ہو تو پھر مشکل ہو جاتی ہے تو پھر پی بس پارٹی پھر پنجاب میں اتنی فالوئنگ تو ہے نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی آپ کے کافی جو بندے ہیں جو زردائی صاحب نے توڑ دی ہیں بندے جو ساری لوٹے تھے بیسیکلی وہ لوٹے جو ہیں یہ لوٹے جو ہیں عمران خان نے لیے تھے اس میں ان کا ضمیر جا گیا تھا اب یہ لوٹے بن گئے ہیں اس لیے کہ اب ضمیر ان کا بھگ گیا ہے تو بھئی یہ لوٹے ہیں انہوں نے تو یہی کرنا تھا اس میں تو مجھے کوئی حیرانگی میں لیے بات نظر نہیں آئی ہے ان کے کوئی سٹیک تھوڑی تھے کہ کوئی عمران خان کے فالورس تو نہیں تھے اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے تو اپنے وہ اپرچونٹی دیکھتی تھے کہ اگلی دفعہ الیکشن ہم کس طرح جی سکتے ہیں ان کو پناہ تھا کہ عمران خان مہنگائی یہ سب چیزیں جو ہیں عمران خان کو لے ڈوبیں گی اور ہمیں کوئی اس میں زیادہ کوئی فائدہ نظر نہیں آتا لیکن بڑا انفرچنیٹ ہوگا اگر عمران خان کی حکومت چلی جاتی ہے یہ میرا اپنا پرسنل تبصرہ ہے اس بارے میں خاص طور پر اوورسیز پاکستانیس ان کو بہت نقصان ہوگا اس کی وجہ یہ یہ کافی اچھے سٹپس مسال کے طور پر عمران خان کر چکے تھے مسال کے طور پر جو پرائمیسٹر کمپلینٹ سیل جو تھا جہاں پر آپ کمپلینٹ کریں تو یوں منٹر میں اس کا جو ہے وہ حل ہوتی تھی یا اس کا جو نا دنوں کا ان کا ٹائم وہ ڈیڈلین ہوتی تھی کہ آپ نے اتنے دن تک اس کمپلینٹ کو ریزولف کرنا ہے اور نائنٹی پرسن کہ عمران خان کا اوپر ڈنڈا ہے معابی وزیعظم کے کمپلینٹ سر میں کمپلینٹ چلے جائے گی ایسی طرح جو ہے آپ وہاں پر لوکل بھی دیکھیں تو کافی چیزیں جو ہیں اوورسیز کے لیے بہتر ہوئی ہیں اور وہ ایمبیسٹر کے لیے میں بات کی ہے کہ جو لوگوں کا بیہیویر ہے کئی کام کروانے چاہیں کبزہ مافیا ہے پولیس ہے یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی جو مہنگائی ہے دیکھیں اب مہنگائی کا رونا ہم سب روتے ہیں وہی میں نے جس نے پچھلے ویگ کی جو اپنا ٹاپ نیوز تفسرہ ویکلی کیا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ مہنگائی ہر جگہ پہ ہے جو فیول جو امریکہ میں جو تیس راکھ ملتا تھا وہ ساٹھ ڈالرک ہو گیا ہر جگہ یہاں پہ یوگے میں بھی یہ ہوگی میں فیول ڈالوانے جاؤں تو میرے دکھ ہوتا ہے کہ اتنا مہنگا ہو گیا ٹھیک ہے تو وہ ہر جگہ پہ ہے اب اس کا کوئی حل نہیں ہے وہ صرف امران خان نہیں کر رہا تو اس کو سمجھنا پڑے گا بہر یہ امران خان طریقہ ادم اعتماد اور پاکستان کی سیاست ایک ایسے چیز ہے جس کو آپ ڈیلی لگائیں گے تو ڈیلی چینج ہوتی رہتی ہے تو اس پہ ہم اسے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے دیکھتے ہیں کہ کیا پھر تبدیلی آتی ہے اور OIC کی سمیٹ کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ آتی ہیں اور کیا ہوتا ہے آگے لیکن ابھی تک ایسے لگ رہا ہے کہ امران خان کے پاس بندے پورے نہیں ہیں ڈیفنیٹلی اچھا ہم بات کر لیتے ہیں یوکرین اور رشیا وار کے حوالے سے کافی حد تک یہ خطرہ تو ٹل گیا ہے کہ ورلڈ وار ٹری مطلب دیکھیں کبھی بھی سب چیزیں چینج ہو سکتی ہیں حالات کا پتہ نہیں ہوتا لیکن ابھی تک جو حالات ہیں جس طرح ویسٹرن ورلڈ جو ہے رسپونسٹیبیلٹی کے ساتھ ریائٹ کر رہی ہے اس کو بہت زیگریگٹ نہیں کر رہی ہے تو لگ یہ ایسے جائے کہ مطلب ورلڈ وار ٹری کے چانسس نہیں ہیں لیکن جو اکرین اور اکرین کے لوگ ہیں ان کے لئے بہت زیادہ مشکلات ہیں لوگ بچارے مارے بھی جا رہے ہیں اور جو کہ بلکل ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی اس وار کے اس جنگ کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے اور جہاں تک ہو سکتا ہے یونیٹک انگڈوم ہو اور دوسرے ویسٹرن ورلڈ وہ تو سپورٹ دے رہے تھے اب تو پاکستان نے بھی اپنے جو ملٹری جہاز ہیں جو سمان کے ساتھ جو ہیں اس میں بیجے ہیں جس میں فرس سٹیٹ کی سمان ہے اور باقی دوسری سپورٹ آئٹمز ہیں ملٹری نہیں جو جو لوگوں کے لئے ہیں وہ بیجے ہیں وہ بھی کافی عرصبہ بیجے ہیں پاکستان بھی پریشر تھا کہ اگر آپ نیوٹرل ہیں تو آپ نیوٹرل رہے آپ رشے کو نہیں آپ اس کو کنڈیم کر رہے پھر لیکن آپ یوکرین کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو یوکرین کو بھی سپورٹ کریں مطلب دونوں کو بھی کریں یا رشیہ کو بھی کریں اور پھر یوکرین کا اگر نیوٹرل ہیں تو لیکن میں خیلی آپ ان کو سمجھ آگئی جس طرح میں نے کہا کہ انہوں نے دو جہاز ابھی تک بھیجے ہیں اور اور بھی جو انہوں نے سپورٹ بھیج رہے ہیں یہاں پہ یوکرین میں میں آپ کو بتا دوں کہ سکولوں میں جابز پہ جو ہر جگہ بینرز دگے میں ہیں کیا آپ کو یوکرین چیزیں بھیجیں راشن بھیجیں گورنمنٹ بھی بھیج رہی ہے لیکن وہ یہاں میں لوگوں کو بھی موبیلائز کر رہے ہیں تاکہ لوگ بھی یہاں پہ بھیجیں اس کے علاوہ جو یوکرین کے لوگوں کے لیے گورنمنٹ نے ایک اور چیز آناؤنس یہ کی ہے کہ اگر آپ کسی بھی یوکرین کے ریفیجر کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ جو ہے بریٹس گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو 300 پونڈ پر منت جو ہے وہ انسینٹیو دے گی ان کو گھر میں رکھنے کے لیے اس پہ تقریبن 90,000 کے قریب لوگ جو ہیں اس پہ اس کو ابھی تک اپلائی کر چکے میں اس پہ اور اس پہ جو ہے وہ اور بھی انسینٹیو جو ہے وہ گورنمنٹ دینے کا سوچ رہی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس Ukraine war کی واجہ سے oil prices مہنگی ہو گئی ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں امریکہ کے جو ہیں انہوں نے UAE اور سعودی عرب کے جو سبراہان کو فون کرنے کے کوشش کی لیکن انہوں نے فون ہی مہنگی ہو رہی ہے کہ امریکی سدھر ہو یا ویسٹر ورلڈ ہو ان کو لائے پڑے ہو رش سے فیول نہیں آرہا پیٹرول نہیں آرہ اس سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں جو میڈل اسٹ یو ای اور سعودی عرب سے کہہ رہے ہیں جو کہ او آل پروڈیوسر ہے کہ آو سعودی عرب خاص اور یو ای بھی اپنی شرطیں بنوانے پر لگا ہے اور انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے ایک ہی دن میں ایٹی ون بندوں کو ایگزیکیوٹ کیا ہے ایک ہی دن میں یہ بھی کافی عرصے کافی تیس چاریس سالوں کے بعد یہ سعودی عرب نے اتنی بڑی تعداد مار دیا اور اس کے بعد ویسٹرن ورلڈ نے بوریس جانسون ابھی سعودی عرب کے دورے پہ بھی گئے اور انہوں نے وہاں پہ بھی اس چیز کنڈیم کرنے کو کوشش کیا حالانکہ وہ گئے سعودی عرب دورے پہ جو اوائل کے لئے لیکن میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری کھچڑی جانہاں وہ پک رہی ابھی لیکن اسی سعودی عرب نے ایک دن میں بندوں کو جو ایگزیکیوٹ کیا اس پہ بہت دنیا میں کافی شور مچا پاکستان کو چھوڑ کے مطلب جہاں پہ سعودی عرب امداد دیتا ہے وہاں پہ نہیں باقی جگہاں پہ کافی شور ڈالا اور میڈیا میں بہت یہاں پہ اپوزیشن پارٹی جہاں بہت پریش ڈال رہی تھی بوریس جانسون پہ آپ جائے کیوں رہے ہیں جہاں پر ہیومن ایٹس کی باریشن ہے کہ ایک ہی دن میں ایٹی ون بندوں کو مارتے ہیں وہ ایکزیکیوٹ کر دیں لیکن اس کے علاوہ سعودی عرب ایران کے ساتھ بہت اچھی گیم چل پڑی تھی میں اچھی گیم پوزیٹیف سنس میں کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب اور ایران کے آپ کو پتہ ہے کہ تعلقات بہت خراب رہے ہیں لیکن دونوں ممالک نے پچھلے کچھ مہینوں سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش شروع کی اور کافی حد تک بہتر بھی ہو گئے تھے تقریبا چار راؤنڈ ہو گئے تھے بڑے ہائیس لیول پہ سعودی عرب کے اور ایران کے اور دونوں کافی میچلی آگئے تھے مطلب لگ رہا تھا کہ حالات ان دونوں ممالک بہتر ہو جائیں گے اور سعودی عرب کے حمد بن سلمان انہوں نے بھی کہ تھا کہ ایران سے تعلقات مزید بہتر ہوں اور ہماری بات ہی چل رہی ہے اس سے بہتر ہو جائیں گے لیکن یہ جو بندوں کی ایکزیکیوشن کر دی ہے اس کے بعد دوبارہ پھر ایران نے اس میں شیعہ کافی جو لوگ ہیں ان کو ایکزیکیوٹ کی ہے سعودی عرب نے on charges of military attacks اور terrorist اٹیک ہو رہا اس کے ویسے یمن بھی کافی اس میں انہوں نے ایکزیکیوٹ کی ہیں لیکن اسی کی وجہ سے اب یہ ہوا ہے کہ ایران نے سعودی عرب سے چار راؤنڈ ہو چکے تھے پانچ راؤنڈ ہو جا رہا تھا وہ کافی اوپر کی سریٹ سے پہنچ گئے تھے اب انہوں نے تعلقات وزاقرات بلکل بند کر دی ہیں لیکن انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی لیکن اسے سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کیوں بند کی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایکزیکیوشن کر دی ہے اب لیکن ایران کو بھی سننے میں آرہا کہ ان پر پابندی نرم کر رہے تاکہ ایران سے نرمیان شروع ہونا شروع ہو جائیں گی تاکہ ایران سے ایک خبر ایرانی خاتون تھی جن کو اتنے عرصے سے ایران جو بریٹیش نیشن ہو چکی تھی ایرانی تھی لیکن یہاں پہ بریٹیش نیشن ہو چکی تھی وہ وزیٹ پہ ایران گئی اور ان کو ایرانی انتھورٹی نے ایرسٹ کر دیا تھا اور یہ دو دھائی تین سال ہو چکے ہیں کہ وہ ایرسٹ تھی بریٹیش گورنمنٹ نے بڑا پریشر ڈالا کہ چھوڑو چھوڑو نہیں چھوڑ رہے تھے اس کی ایران سے یوکی لینڈ کر چکی بھی ہیں لیکن اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس خاتون کو ایسے نہیں چھوڑا اس کے لیے انہوں نے برطانوی گورنمنٹ نے ایران کو دی ہیں اب یہ توفت نہیں یا کئی بارگیننگ میں دی تو بارگین کر کی ہیں اس خاتون کو لیا تو پیسے دی ہیں لیکن یہ پیسے تھے ایران گئی ایران نے بہت 1970 میں ان کو پیئے کیا تھا کچھ ملیٹری ایکوپنٹ خریدنے کے لیے اور اس میں سے کچھ دیا تھا ایران نے اور اس بعد پھر کوئی نیوکلئر ایشیوز کی واجی سے جب پابنیے لگی دنیا نے ایران پہ لگائی تو انہوں نے 400 ملیٹ پاؤنڈ جائیں یوکی نے ایران کے زب کر لی تھے ایران نے ایران کوئی ایران ایکوپنٹ دینا نہ انہوں پیسے دینا ہیں تو انہوں نے 30 40 سال بعد پیسجر خاتون کے بدلے جائیں دیکھیں پیسے مل گئی ایران ڈرائیونگ کرتے وے ہم موبائل کو یوز کرتے ہیں اگر اس قانون کے مطابق اگر آپ نے موبائل کے یوز نہ کیا اور اس خلاف ورزی کی تو آپ کو 200 پاؤنڈ جرمانا اور 6 پائنٹ بھی ساتھ لگ سکتے ہیں دونوں چیزیں کٹی لگیں گے اگر لگیں تو اس میں اور نہیں ہے یعنی کھا انہوں کھا ہے 200 پاؤنڈ فائن and 6 پائنٹ اچھا اس کا ہے کیا وہ یہ ہے پہلے آپ پہلے ہی منع تھا کہ اگر آپ کو موبائل فون لگا ہو تو آپ نے اس کو بات نہیں کر سکتے ہیں فون پر گئے اور اس کو آنسر نہیں کر سکتے ہیں یہ چیز پہلے ہی کانون میں تھی ٹرافک کا جو پیسے موجود تھا اب انہوں نے ایڈ کیا ہے جو کہ مارٹ سے لگو ہو جائے گا اس میں نے یہ کہ آپ اس میں سے فون جب لگا ہو گا آپ ڈرائیو کریں گے گاڑی انجن آن ہو گا تو آپ کسی بھی صورت اپنے موبائل کو ٹیچ نہیں کر سکتے آپ اس فون کو ٹیچ نہیں کر سکتے اگر آپ نے ٹیچ کیا فون کو جس ہوتا ہے نا کہ گاڑی چل رہی ہے تصویر چینج کر دیکھ لیں یا اس کو سکرول کیا تو یوٹیوب ساتھ ساتھ لگا لی یا پھر یا پھر کول اٹھ کر لی یا کوئی اور کام کر لیا نیویگیشن کو بھی ساتھ ساتھ یوز کر لیا ڈرائیوین کر لیا اب انہوں نے کہا آپ اس کو ہاتھ ہی نہیں رگا سکتے تو بلکل منہ کر دیا کہ اگر آپ کر نا ہے تو گاڑی کو سائٹ پر رکھیں گاڑی لوگوں کو ہے کہ اگر ہم نے بلکل بھی یوز نہیں کیا تو جب ہم ڈرائیو جاتے ہیں مثال کی طور پر میں ڈونلڈ کی سٹار بکس کوسٹر کے کسی ڈرائیو میں جاتے ہیں جان سے آپ پیمنٹ جہاں اپنے موبائل سے ٹچ کرتے ہیں جو ٹچ اڈ گو کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اسے گاڑی چلتے چلتے آپ گاڑی بند کر گاڑی کو پاک نہیں کرتے وہ ڈرائیو تھرھو ہے اس میں گاڑی بند بھی نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ پن نمبر اور 3 ڈیجٹ کو ڈی ڈال رہے آپ straight away کو پکڑ رہے اور scan کر رہے اور that's it تو ڈرائیو تھرھو میں payment ہو رہی ہے تو اگر گاڑی کا engine start بھی ہوگا گا تو آپ کو اس پر فائن نہیں ہوگا تو میں بس یہ آپ کو کنا چاہتا تھا کہ اس نی حد تک تسلی رکھیں لیکن یہ کہ اب سختی ہو رہی ہے اور یہ دوسرا یہ کہ یہ پولیس ہر جگہ پہ تو نہیں ہوتی ہے لیکن جب یہ law آج گا تو پھر آپ دوسرے لوگ پیشے سے ہون مانو شروع کر دیں گے یا یہ مہنگھائی تو ہوتی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دفات بینکس بند ہوتے جا رہے ہیں جو دپارٹمنٹ ورکس انڈ پینشن ہیں اس کے 42 دفات بند ہو رہے ہیں ایک ہزار کے قریب جو ہیں ان کی جاب ختم ہو رہی ہیں ایچ اس بی سی کی تک بھی ان ساٹھ کافی ختم کر رہ ہے اچھا ٹھیک ہے دی وی کی تو می سمجھ نہیں آئی اس لئے دی وی وی ورکس ان پینشن والی ہیں ان کے اتنے زیادہ آفیس کوویٹ کے دوران بھی کھولے تھے اس لئے زیادہ لوگ جو 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 شکر کے لئے تھے ہو سکتا ہے کہ آفیس کوویٹ کے بات ضرورت نہ رہی ہو سکتا ہے دوسرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرح دی رہے ہیں لوگ کو ہائیبریڈ ورکنگ کے لئے بھی ہائیبریڈ ورکنگ کا مطلب کیا ہائیبریڈ ورکنگ بات میں بتا جاتا ہائیبریڈ ورکنگ ایک نئی ٹرم شروع ہی ہے جس میں یہ کہ آپ دو سے تین دن آفیس میں اور باقی دو سے تین دن اپنے گھر میں کام کرتے تو مکس ہوتا ہے جو بیت بینک بند ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام بینک نہیں کرنا ہے وہ سارے کام آپ پوست آفیس کرتے جاتا ہے تو زیادہ بینک وہاں بند ہو رہے ہیں جہاں پر within one two one to two mile radius میں آپ پوست آفیس ہیں تو سارے کام پر ہو جاتی ہیں آپ پیسے بھی جمع کر آیتے کار ڈالتے پیسے دیتے ہیں تو آگے آکھے پیسے چلے گئے جو بینک کام کرتے آگے پیسے نکلوانے ہیں آگے پیسے بھی نکلوا سکتے ہیں تو کافی چیزیں جو ہیں آپ جو بینک جا کرنی ہوتی ہیں وہ کام آپ پوست آفیس میں بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ایپ ستنی زیادہ آگئی ہیں ہر بینک کی ایپ ایپ ستنی اچھی اور یوزر فرینڈلی ہیں کہ سارے کام کر دیتی ہوتی ہیں پھر یہ کہ آپ کونٹیکٹ سرویس جو آپ فون کرتے ہیں وہ بہت اچھی ہوگئی ہے بینک آپ فورا مستہ حل کر دیتے ہوتے ہیں تو فیزیکل یا بینک جانے کی ضرورت بھی نہیں گیا بینک میں کام ہی نہیں ہوتے ہیں تو اس لئے بینک بند ہو رہے ہیں اگر آپ فری رینج ایک کھاتے ہیں فری رینج انڈے کھاتے ہیں تو آپ کے لئے ایک بری خبر برطانی کی برطانی ملتے ہیں فری رینج ایک جو ہیں آج ہفتہ ہے اور پیر والے دن سے آپ کو سپر مارکر میں فری رینج ایک نہیں ملیں گے ان کو آپ نہیں دیکھ سکیں گے نہیں خرید سکیں گے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خاص بیماری جو ہے یہ پر پھیل گئی تھی یوکے میں جس کی جو پورٹری فارمز ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ اپنی مرگیوں کو آپ کمروں سے بہار نہ نکالیں ایک اس کے فری رینج ایک کا مطبی ہوتا ہے کہ وہ ایک وہ ایک جو کے چکن سے آئے ہوں جو چکن آزادانہ گھومتی ہوں باہر مطبق رینج مطلب اس کو کمری کے اندر بند ہو کے انڈے نہیں دے رہی ہیں وہ آرام سے گھومتے باہر پھرتے ہیں ان کو فری رینج رہتے ہیں اور جو کیج ایک ایک سو بند ہوتے ہیں جو سستے ہوتے ہیں اور مہنگے ہوتے ہیں اور اگر مہنگے ہوتے ہیں تو یہ 3 رینج ہیں جو فری مرگیں جو اتنے ایسے سے بند تھیں کمری میں ایک دیں ہیں اس کی ویسے وہ ایک سپلائی مارکٹ میں منڈے کو آجائے گی تو منڈے کو منڈے سے آپ فری رینج نہیں رہے گی اس لئے وہ فری رینج ہے ہی نہیں تو اس لئے وہ آپ کو کیج ایک کے طور پر دیں گے ڈی ساتھ کرسکتے ہیں کہ آرام سے فری رینج ایک دیں جب وہ ہوگا تو اس کی بھی سپلائی آنے میں یہاں پر ٹائم لگے گا تو ہو سہتا کہ کچھ مہینے لگ جائیں تو اگر آپ کو ایک نیمیل رہے فری رہے جائیں پریشان نہ ہو اس کی وجہ یہ جب منطقی ہے نیمیل رہے جو آپ ایک لگ ان پاسفرٹ سے شیئرنگ کرتے ہیں اپنے فیملی اور فرنگ کے ساتھ ایک پاکستان میں ہے ایک ایک امریکہ میں ہے یا ایک ایک پانچ گھروں میں بین بائیوں میں جیسے داروں میں ایک ہی لگ ان پاسفرٹ شیئر ہو رہے رہے اس پروفائل بنا دی ہیں تو نیٹفلیس نے کہا کہ ہم ایک ایسے سوفٹر پر کام کر رہے تھے جس سے پاسفرٹ شیئرنگ لاغن شیئرنگ نہیں ہو سکتی ہے تو اگر آپ نیٹفلیس اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کر رہے تھے تو آپ کے لئے بری خبر ہے کہ آپ کو نیٹفلیس ایڈیشنل فیس ایڈ کر دیں گے اسی لاغن میں مطبع ایک لاغن کی ٹائپ بنا دیں گے جو شیئر لاغن ٹائپ ہو گا اس میں پورے پانچ فیمیلیز ہیں پانچ فیمیلیز اپنے اپنے لاغن خرید دیں تو جس کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اتنے ہی بجائے آپ پورا لاغن بڑک دیں آپ شیئر لاغن اس سے بھی کام چلا سکتے ابھی اس کی مزید ڈیٹیلز نہیں آئی لیکن میں صرف آپ ورننگ دے رہا ہوں کہ اگر نیٹ پلیس جوز کر رہے ہیں تو یہ بری خبر ہے آج کی اس ویڈیو دیکھنے بہت